نواز شریف مریم اور سبتر کو رہائی کا پروانہ مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں کی سزائے معطل کر دی رہائی کا حکم جسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں دور اپنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لیگی کیمپ میں خوشیاں کارکنو کا شہر بھر میں جشن نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسیم رہائی کے لیے دعائیں حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ واضح ہو گیا نواز شریف بے قصور ہے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کا ٹھوی شریف کاندان کے کردار سے متعلق قوم کو کوئی ابحام نہیں رہا اربور پہ کہاو سے آئے نواز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے عدالت آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم آج کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں نواز شریف کی رہائی پر وفاقی وزیر اطلاع کا رد عمل چیمین نیت کی زیر صدارت اچلاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ ایشیا کپ کی جنگ میں روایتی حریف آمنے سامنے پاکستان کی بھارت کے خلاف بیٹنگ جاری شاہینوں کی سورماؤں کو چت کرنے کی سر توڑ کوششیں پاوی ویٹ لفٹر بھی میچ کے لیے پر جوش ویٹ لفٹر نیلم کا ٹیم کے لیے نیک تمانناوں کا اظہار پنکار مرادری بھی میچ دیکھنے کے لیے پر جوش میرا سرپراز 11 کی جیت کے لیے پر امیت 48 گھنٹے گزر گائے سب سے بڑے عراضی سکینڈل کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے ہائی کورٹ نے سی سی پیو لاہور کو تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا پی کے ایل آئے کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر بورٹ سمیت موطل سپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید اختر کو عدالتی اجازت کے بغیر بہرون ملک جانے سے روک دیا جسٹر رٹائر اقبال حمید الرحمن کی سربراہی میں نئی ایڈ ہاؤٹ مینجمنٹ کمیٹی تشکیل کمیٹی کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایت نئی کمیٹی ہاسپٹل اور ملکہ امارتوں کی تعمیر کا عمل فوری مکمل کروائے عدالت کا تحریری فیصلہ جاری ہائی کورٹ کا غیر کانونی چنگچی رکشہ تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فٹنس سیٹیفیکیٹ کی گاڑیوں اور چنگچی رکشوں کو سڑکوں پر لانے سے روک دیا چالیس ہزار چنگچی رکشوں کا چالان کیا چیف ایگزیکٹیف ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر کانونی رکشوں کے صرف چالان کرنا کافی ہیں ہائی کورٹ کے ریمارکس غیر کانونی رکشوں کو بند کر کے ستائی ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم نو اور دس محرم کے لیے ٹرافک پلین جاری شاترہ کی جانب سے آنے والی ٹرافک آزادی پیوبر سے رینویس ٹیشن جائے گی رنگ روڈ سے سگیا اور ائرپورٹ جانے والی دونوں طرف ٹرافک کے لیے کھلی رہے گی پھر از پر روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک پی ایم جی چانک کمیشنر آفیس سے کوٹ سویٹ آؤٹ فال روڈ سگیا بند روڈ جا سکے گی ایک سو اکیس افسران سمیت ایک ہزار تین سو چبون وڈنز ڈیوٹی سر انجام دیں گے نوی اور دس محرم پر ڈبل سواری پر پابندی آئے میٹرو بس سرویس کے روڈ کو محدود کرنے کا فیصلہ نوی اور دس محرم کو میٹرو بس دوپہر بارہ بجے سے رات تک گجو مطا سے ایم او کالج تک چلے گی محرم الحرام کے حوالے سے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری تاؤنشپ نے بھی شبیع علم کی زیارت برابط ازاداروں کی ماتمداری سینہ کو بھی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بادگاہ قصر پنجتن پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا انٹرمیڈیٹ کے خراب نتائج پر سکول سربراہان کے خلاف کارروائی ہوگی دس فیصد سے کم نتائج دینے پر سکول سربراہان کا تبادلہ یا دو سالانہ انکریمنٹ روک لیے جائیں گے پچیس فیصد سے کم نتائج دینے والے پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اور یورپی یونین کے تجارتی وقت کا لسی سی آئی کا دورہ صدر لسی سی آئی جعوید ملک سینئے نائب چدر خاجہ خاورشید سے ملاقہ دو طرفہ تجارتی اور معاشی امور پر تبادلہ اخیار